اسلام علیکم ویورج میں ہوں بیا کاسمی اور خاک اور خون کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چلیئے شروع کرتے ہیں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا لڑکے مدرسے کے سین میں کھڑے اوپر بادلوں کی طرف دیکھ رہے تھے مغرب سے اٹھنے والی گھٹا کے رفتار کافی تیز تھی تاہم بچوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ماسٹر جی قیامت سے پہلے بارش شروع نہ ہو گئی تو انہیں چھٹی نہیں ملے گی سیاہ رنگ کے بادل ابھی تک صورت سے کچھ دور تھے گزشتہ شب کافی می برس چکا تھا اور دن کے وقت بھی بارش کے آثار دیکھ کر دوسرے دہات سے آنے والے بہت سے لڑکے غیر حاضر تھے سلیم مجید اور ان کے گاؤں کے دوسرے لڑکے اب شاز و نادر ہی غیر حاضر رہا کرتے تھے لیکن ایسے دنوں میں عام اور جاون کے درختوں کے نیچے یا جیلوں اور برساتی ندیوں کے کنارے ان کے لیے دلچسپی کے ہزاروں سامان تھے جب رات کے وقت بارش ہو رہی تھی تو انہیں سوفی سے دی یقین تھا کہ صبح انہیں سکول نہیں جانا پڑے گا اور وہ سارے دن کے لیے کھلنے کودنے تیرنے اور نہانے کے پروگرام بنا چکے تھے لیکن علل سبہ بارش تھم گئی اور مشرق کی طرف آسمان کے کونے پر بادلوں نے ادھر ادھر سیمٹ کر سورج کے لیے جگہ خالی کر دی انہیں مایوسی ہوئی تاہم جب وہ گاؤں سے نکلے تو جنوب مغرب کے کونے سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی وہ اس امید پر چلتے رہے کہ یہ گھٹا ان کے سکول پہنچنے سے پہلے برس پڑے گی اور وہ ہستے کھیلتے اچھلتے اور کودتے گھروں کو لوٹ جائیں گے انہوں نے یہ فاصلہ کافی سوستر افتار سے تیع کیا لیکن بارش نہ ہوئی مدرسے کے چار دیوارے کے قریب پہنچ کر مجید نے کہا آج بہت کم لڑکے آئے ہوں گے ابھی تک گھنٹی نہیں بجی اگر آدھے لڑکے غیر حاضر ہوئے تو ماسٹر جی چھوٹی دے دیں گے اگر تھوڑی دیر گھنٹی نہیں بجی تو بارش شروع ہو جائے گی ماسٹر جی پھر بھی چھوٹی دے دیں گے سکول پہنچ کر وہ باقی لڑکوں کی طرح بے قراری سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے بادلہ با آسمان کے مشرقی کونے میں پہنچ چکے تھے اور سورج چھپ چکا تھا اہدے اور کالے رنگ کے بادل ایک دوسری میں گل مل جانے کے بعد ایک دندلے نکاب میں تبدیل ہو رہے تھے سکول کی ایک طرف ایک جہر میں مینڈکو نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف آم کے درخت پر پپیہ بول رہا تھا داؤد ماسٹر جی کا حکہ اٹھائے اندر داخل ہوا اور لڑکوں نے لڑکوں کے چہرے پر مایوسی چھا گئے داؤد نے اندر جا کر حکہ ماسٹر جی کے چبوترے پر رکھ دیا اور باہر نکل کر گینٹی بچا دی لڑکے کی تارے باندھ کر سہین میں کھڑے ہو گئے اور داؤد کے حکم سے ترانہ شروع ہوا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو غدایہ میری لیکن کمسن بچوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شمعہ کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے ان کے دلوں میں فقط ایک ہی تمنا تھی اور وہ یہ کہ بارش ہو جائے اور ماسٹر جی گھر سے اپنے حکے کا پیچھا نہ کریں لیکن ماسٹر جی آگئے وہ پٹواری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے دونوں پھارٹک پر روک گئے وہ کسی اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے اور عام حالات میں ان کی بحث بہت طویل ہوا کرتی تھی باتیں کرتے کرتے پٹواری نے آسمان کی طرف دیکھا ماسٹر جی یہ بادل ضرور برسے گا رات بھی خوب بارش ہوئی ہے ماسٹر جی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سہن میں لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آج بہت سے لڑکے غیر حاضر ہیں دعا ختم ہوئی ماسٹر جی کے حکم سے داؤد اندر سے حاضری کا ریجسٹر لائے عام حالات میں ماسٹر جی اپنے چبوترے پر بیٹھ کر ہکے کے دو چار کش لگانے کے بعد حاضری لگایا کرتے تھے لیکن آج انہوں نے سہن میں کھڑے کھڑے حاضری لی پٹواری ان کے قریب کھڑا رہا ماسٹر جی نے حاضری لیتے لیتے آسمان کی طرف دیکھا ایک دو بندے ان کے ریجسٹر پر گری اور انہوں نے جلدی سے حاضری ختم کر کر ریجسٹر داؤد کے ہاتھ میں دے دیا پٹواری نے کہا ماسٹر جی آج بھی چھٹی کریں ماسٹر جی نے جواب دینے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھا مجید نسلیم کے بازو پر چھٹکی لی اور اس نے ایک لڑکے کے پیچھے مون چھپا کر بلند آواز میں کہا چھٹی 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 دوسرے کونے سے کسی اور لڑکے نے اس کی تقلید کی اور تمام لڑکے نعرے لگانے لگے چھٹی چھٹی اگر ماسٹر جی کے دماغ پر موسم کے خوشگوار اثرات نہ ہوتے تو وہ شاید ڈنڈا اٹھا لیتے یا انہیں کان پکڑنے کا حکم صادر فرماتے لیکن ان کے چہرے پر مسکراہت آگئے اور اس کے ساتھ ہی لڑکوں کے نعرے اور زیادہ بلند ہو گئے ماسٹر جی نے پٹواری کی طرف دیکھا پٹواری نے کہا ماسٹر جی آج آم کھانے کا دن ہے ماسٹر جی نے پھر لڑکوں کی طرف دیکھا اور ہستے ہوئے کہا بہت نالائک ہو تو مچھا جاؤ کل کوئی غیر حاضر نہ رہے لڑکے سکول سے نکل کر گاؤں سے باہر ایک جہر کے کنارے جمع ہو گئے گدلے پانی کا یہ جہر ایک چھوٹے سے برساتی نالے کے شفاہ پانی سے بھر چکا تھا سکول والے گاؤں کے لڑکے زیادہ تعداد میں تھے اور باہر کے دیاد سے آنے والے لڑکوں کی تعداد تھوڑی تھی اس لئے فریقین کی تعداد برابر کرنے کے لئے سکول والے گاؤں کے چند لڑکے باہر سے آنے والے لڑکوں کی طرف ہو گئے داؤد اور مجید کو کھیل میں شریک کرنے سے تمام لڑکے گھبراتے تھے اس لئے یہ فیصلہ ہوا کہ مجید ایک طرف ہوگا اور داؤد اس کے مخالف کھیلے گا اور چھوٹے بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ایک طرف سے اگر مجید کو بڑی کے لئے آئے گا تو اس کا مقابلہ صرف داؤد کے ساتھ ہوگا اس طرح داؤد کا مقابلہ صرف مجید کرے گا کھیل کے درمیان دو بست راکھ کا لکیر خیش دی گئی لیکن کھیل شروع ہونے والا تھا کہ مجید کو جوڑ کے کنار خیردین کے گذے نظر آگے اور وہ داؤد کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف چل دیا سلیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اور اس نے کہا تم کھیلو سلیم ہم ابھی آتے ہیں مجید کی غیر حاضری میں سلیم اپنی طرف کے کھلاڑیوں کا لیڈر تھا دوسری طرف اس کا مدد مقابل مہن سنگھ تھا کبڑی کی ابتداء مہن سنگھ نے کی وہ بڑے تمنان سے اپنی مخالف ٹیم کے لڑکے کو ہاتھ لگا کر چلا گیا اس کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلاب سنگھ کبڑی کے لئے نکلا اور ایک لڑکے کو پچھاڑ آیا مہن سنگھ دوبارہ ایک لڑکے کو چھو گیا پھر سلیم کی باری آئی اور وہ اپنے مدد مقابل کو پچھاڑ کر توازن پورا کر آیا لیکن تھوڑی دیر میں سلیم نے محسوس کیا کہ جب مہن سنگھ کبڑی کے لئے آتا ہے تو اس کے اپنے گاؤں کے لڑکوں میں سے کوئی اسے پکڑنے کے جورت نہیں کرتا گلاب سنگھ نے سلیم کے کان میں کہا سلیم لڑکے مہن سنگھ سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو اس کے باپ کے نوکر انہیں ان کے گھروں میں جا کر پیٹ آئیں گے انہوں نے ہمارے آدھے ساتھیوں کو بٹھا دیا ہے یہ جلال راملال اور بشیر بھی ڈرتے ہیں سلیم نے کہا ابے جلال تم مہن سنگھ سے ڈرتے ہو اس نے جواب دیا جب میں کبڑی کے لئے جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اچھا اب کی بار میں اس کی خبر لوں گا سلیم کو یوں بھی اس سے نفرت دی جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ مہن سنگھ نے داؤد کو اپنے نوکروں سے بٹھوایا تھا اور اپنے باپ سے داؤد کے باپ کی بیستی کروائی تھی وہ اسے بہت حقیق سمجھتا تھا جب مہن سنگھ کا بڑی کے لئے آیا تو سلیم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا مہن سنگھ نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اس کے جواب میں سلیم کا ہاتھ اس کی گردن پر لگا اس نے الٹے پاؤں پیچے اٹنے کی کوشش کی لیکن سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دو ہتھر مار دی اور وہ پیٹ کے بال گیر پڑا مہن سنگھ نے گرتے ہی کبڑی کبڑی کی بجائے گالیوں کے گردان شروع کر دی یہ دونوں کے لئے نیا تجربہ تھا مہن سنگھ کے ساتھ کھیل کود میں کسی نے آج تک اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جرت نہ کی تھی اور سلیم کو کسی نے گالی نہیں دی تھی دونوں گھتم گھتا ہو چکے تھے مہن سنگھ نیچے گیر کر بھی گالیاں دے رہا تھا اور سلیم ہر گالی کے جواب میں اسے ایک مقرسید کر دیتا ایسی حالت میں زمیندار کے صاحب زادے کی مدد کرنا اس کے گاؤں کے غریب لڑکوں کے لئے ایک مجبوری تھی پانچے لڑکے سلیم پر پل پڑے لیکن گلاب سنگھ اور بشیر باگ کر اپنی تختیاں اٹھا لائے ان کی تعداد بیس کے لگ بگ تھی باہر کے دہات کے تین اور لڑکے سلیم گلاب سنگھ اور بشیر کے طرف دار بن گئے اور باگ کی غیر جارب دار ہو گئے جلال حسب عادت اپنا بستہ اٹھا کر پوری طرف دار سے اپنے گاؤں کا رخ کر رہا تھا سلیم نے کھیت کی چکنی مٹی اٹھا کر مہن سنگھ کے موں پر تھوک دی اور اسے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا مہن سنگھ سلیم کی گرفت سے ازاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا دیکھو اب یہ بھاگ نہ جائے انہیں گیر لو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اتنی دیر میں راملال جوہڑ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر دہائی دے چکا تھا دعود مجید لڑائی ہو گئی دھوڑو دھوڑو وہ گدوں پر ڈنڈے برساتے چلے آ رہے تھے اور خیردین حسب ممول ان کے پیچھے تھا مہن سنگھ کے ساتھی اس کے حکم کے مطابق کھیت کے چاروں طرف گہرہ ڈال چکے تھے سلیم اور اس کے ساتھی مشورہ کرنے کے بعد اچانک اس طرف ٹوڑ پڑے جہدر مہن سنگھ کھڑا تھا گلاب سنگھ کی تختی ایک لڑکے کے بازو پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف باگ نکلا بشیر نے دوسرے کے گھٹنے پر ضرب لگائی اور اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا باقی ادھر ادھر ہٹ گئے سلیم کا روح مہن سنگھ کی طرف تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا اس نے باگ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن سلیم نے اس کا راستہ روک لیا مجبوراً اس نے اپنے گھر کا روح کیا سلیم نے اس کی پیٹ پر ایک تختی رسید کی اور اس کی رفتار تیز ہو گئی دوبی کے گھر تک سلیم نے اس کا پیچھا کیا لیکن جب دوبی کا کتا گھر سے نکل کر بھونکتا ہوا مہن سنگھ کے پیچھے ہو لیا تو سلیم ہستا ہوا واپس آ گیا اتنی دیر میں مجید اور دعود پہنچ چکے تھے اور مہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو کان پکڑنے کا حکم دے چکے تھے سلیم نے کہا دعود ان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا یہ مہن سنگھ کے خوف سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے انہیں ڈر تھا کہ مہن سنگھ اپنے نوکروں سے پٹوائے گا دعود نے کہا اچھا چھوڑ دو کان ایک لڑکے نے کہا سلیم اب تم بھاگ جاؤ مہن سنگھ تم سے مار کھا کر گیا ہے وہ اپنے باپو اور نوکروں کو لے کر آئے گا بھاگنے والے ڈر پوک ہوتے ہیں اس نے غصے سے لال پیلا ہو کر جواب دیا مجید نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹ پر تبکی دیتے ہوئے کہا دیکھو دعود میرا بھائی ہے نا آخر دعود نے کہا دیکھو مجید اس کے باپ یا نوکروں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو مجھے تمہارا ساتھ دینا پڑے گا اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے پیٹا تھا اور میرے باپ کی بیستی کی تھی مجید نے تن کر کہا آج اگر وہ آئے تو ہم تمہارا بدلہ لیں گے لیکن مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی وہ کہیں گے یہ سب میری شرارت ہے سلیم نے کہا دیکھو دعود تم چلے جاؤ ہم نہیں جائیں گے دعود نے بگڑ کر کہا چلا جاؤں تمہیں اور مجید کو چھوڑ کر نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں وہ زیادہ سے زیادہ میرے باپ کی بیستی کریں گے لیکن اس کے بدلے میں میں مہن سنگھ کے سر کا ایک بال نہیں چھوڑوں گا سکول والے گاؤں کے لڑکوں کو ایک طرف اس بات کا احساس تھا کہ مہن سنگھ اپنے باپ اور نوکروں کو لے کر ضرور آئے گا دوسری طرف وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ مجید سلیم اور ان کے ساتھی باگنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اس لیے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دئیے ان میں سے بعض دور سے تماشا دیکھنے کے شوق میں قریب ہی ایک بوڑ کے درخت پر چڑ گئے اگلی قصد دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جزاک اللہ